مہنگائی نے عوام کا جینہ مزید مشکل کر دیا پیٹرول مستوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے بڑا اضافہ پیٹرول اور ڈیزل 35 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے تک پہنچ گئی ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے لائی ڈیزل کی قیمت میں 187 روپے فی لیٹر مقرر پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا جنوبی پنجاب کے عوام نے قیمتوں میں حال یا اضافے کو مصرد کر دیا شہریوں نے کہا کہ قرائے میں مزید اضافہ ہوگا اشیاء خرونوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی چولہے دھنڈے پڑ چکے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ایل پی جی گیس کے نخ بھی روز بر روز بڑھنے لگے بہاولپور میں ایل پی جی تین جو دیس روپے کلوں میں فروخت ہونے لگی پریشان حال عوام کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالفہ پیٹرول لوڈر رکشوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر دھگنا اضافہ لوڈر رکشوں کی قیمتوں میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں مہنگائی نے کسی چیز کو نہ بکشا جہانیا میں بلڈنگ میٹریل مہنگا گھر بنانا دیوانے کا خواب بن گیا شہیوں کا کہنا ہے سیمنٹ بجری سریا کی قیمت میں سو پیس اضافہ ہوا تامیراتی کام رکھنے سے مصوروں کے چلحے بھی تھنڈے پڑ گئے جنوبی پنجاب میں آٹا بہران کے خاتمے کے لئے ایک دماغ دنیا پور میں آٹے کا کوٹا بڑھا دیا گیا پوائنٹ پر آٹھا دستیاب مگر عملہ کی کمی کی سبب گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے شہیوں نے عملہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب میں متحرک مریم نواز کی وطن واپسی پانچ پروری کو ملتان میں پڑاؤ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی رانوما مسلم لیگ نون ویکٹ ہولڈر شیخ خاور اکبر کی روحیر سے گفتگو کہا مریم نواز جنرل ایکشن کے لئے ٹکٹ کے امیدواروں کو شورٹ لسٹ کریں گی جماعت اسلامی برسر اقتدار آئی تو ضرعی انقلاب لائیں گے جماعت اسلامی کا ملتان میں ورکر کنونشن امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کارکران سے خطاب کہا کہ ہم ضرعی جہاد کریں گے نوجوانوں کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے ملک میں مہنگائے کی وجہ پی ٹی آئی کی ناکام پالیسی ہے پی ٹی آئی نے ملکی محشت کو زمین بوس کر دیا رانمار جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کی صادقہ بات میں میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف نے کوئی انتخابی وعدہ پورا نہیں کیا ملکی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لئیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام الیکشن کراؤ ریلی جلنہی صدر افتخار بابر خیطران ریلی کی قیادت کی سابق سبائی وزار رفاقت گلانی شہاب الدین بھی شریک ادھر چوک آزم میں الیکشن کراؤ ریلی قیادت امیدوار سبائی اسمدی کرنل ریٹائر شویب امیر ملک نے کی شرکا کے الیکشن کراؤ اپس بچاؤ کنارے ملتان میں دلی گیٹ چوک روڈ پر تجاوزات کی بھروار حادثات معمول ٹرافک روانی متاثر انتظامیہ خاموش تماشائی آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود ادھر لڈن میں بھی سڑکوں پر قبضہ مافیا براجمان ریڈی بانوں کو مقصوص جگہ لوٹ کی جائے شہریوں کا مطالبہ ملتان میں بچوں کی تفریق کے لیے شاہ شمس پارک کی جھیل بند انتظامیہ کی ادم سوجہی کے باعث کھوڑے کے ڈھیر جھیل کو بہار کرنے کے اعلان پر تاہال عمل نہ ہو سکا پارک میں تفریق کی کوئی سہولت موجود نہیں جھیل کو جل پہار کرنے کا مطالبہ لوڈھرہ ایرازی تنازہ پر خون ریزی کا معاملہ پندرہ روز کول پائنگ سے زکمی ہونے والا نوجوان وسیم رکھیا دم توڑ گیا نمبرداری رکھے کے تنازے پر رکھیا اور خواجہ برادری میں تسادم سے پانچ پرات قتل ہوئے تھے وسیم رکھیا کی لاش پورس مارٹم کے لیے رورل ہیلس سینٹر مکتوم آلی مدرکت ملتان کا علاقہ شابدر روڈ داکھوں کے رحموں کرم پر آئے روز وارداتوں سے علاقہ مکین خوف میں مبتلا روڈ کی خصہ حالی وارداتوں کی وجہ قرار علاقہ مکین سراپ احتجاج مظاہرین کا پولیس گشت بڑھانے کا مطالبہ کورٹ ادو کے نواہی تھانا دائرہ دین پناہ پولیس کی کاروائی حسنین عرف چھوٹو گینگ گرفتار مالے مطلقہ بھی براوز پولیس کے مطابق ملجم درانے واردات دیور چھوٹیاں اور کپڑے تک اتار لیتے تھے دیرہ غازی خان ڈسٹرک بار کی صدارت کے لیے دوبارہ ووٹنگ گیارہ فروری کو میدان سجے گا پنجاب آر کونسل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چودہ جنوری کو انتخابات کے نتائج کو عارف گورمانی نے چیلنج کیا تھا ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں دونوں امیدواروں کو برابر قرار دے دیا گیا تھا کمیشنر ڈی جی خان نے چار سنبھال جائے اتوار کے روز بھی فرائض کی انجام دہی میں متروف رہے ڈاکٹر ناکر محمود نے پیٹرولی مسنوات کی دستیابی پر بریٹنگ لی افسروں نے ترقیاتی منظور سمیت دیگر امور سے متعلق بھی آگا کیا نشتر ہسپتال میں زیرالاج نرٹ کے جانبھاک ہونے کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر زیشان شبیر رانہ کا ادھار افسوس مرہوما کے لیے دعا مغفرت اور لوہکین سے ہمدردی کا ادھار کہا کہ محکمہ صحیح کی تین رکنی کمیٹی واقعی کی تحقیقات کر رہی ہیں سیئی او ہیلس کو انکواریت جلد مکمل کر کے ذمہ داران کو سکت قضا دلوانی کی ہدایت نیشنل پریس کرپ تحصیل چوک سرور شہید کی سلانہ الیکشن روحی کے نمائندہ چوہتری عمر دوسری مرتبہ ستر منتقب میاں عبدالغفار جنرل سیکچو کی نشیس پر کامیاب حامیوں کا جشن مٹھائی تکین کر کے مبارک بات کی سویڈن میں قرآن پاس کی بے حلمتی فورٹ آباس میں احتجاجی ریلی شہریوں کی خرصیر تعداد میں شرکت شرکا کا سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بہاول پور میں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کی تقریبات کا آواز خواتین سیکلس کی بڑی تعداد شریک ٹی ڈی سی پی کے زیرے سمام کنڈے والے پل سے کلہ دراور تک سائیکل ریلی نکالی گئی سائیکل ریلی کے تمام شرکاں میں سیٹیفیکیٹ بھی تقریب کیے گئے ملتان ٹی ہاؤس میں محفیلے مشارہ کی تقریبات احمد مسعود قریشی نے محبت کا فسانہ کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کی صدارت مختون سید غلام یرسانی گیلانی نے کی کہا عدیب معاشرے کی بہتری میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے خواتین ہو یا مرد اب عمر چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا ڈسکاؤنٹ زیادہ ملے گا شہر ملتان کا فاس فوڈ ریسٹورنٹ بنا شہریوں کی توجہ کا مرکز جہاں فاس فوڈ آرڈر کرنے پر عمر کے مطابق ڈسکاؤنٹ ملے گا دکاندار کا کہنا تھا ہمارے ریسٹورنٹ پر اٹھاسی برس کا شہری بھی پیزا خریدنے آیا جس سے دلی طور پر خوشی ہوئی اور شھٹی کے روز ملتان میں میدانوں کی رونکے دوبالا نوجوان بچے سارا دن فرکج سمیت دیگر کھیلوں میں مصروف رہے بچوں کا کہنا تھا کہ ہفتہ بھر پڑھائی کے بعد اتوار کا دن کھیلنے کے لیے ملتا ہے